نہ ادھر نہ ادھر سیدھے مدے پر نظر کیا ہے آج کے خبر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں نیوزیتین آپ کے پونید کے ساتھ تو خبر ہے دس سال کے ریکارڈ کی ریکارڈ بھی ایسا جو اس سے پہلے کسی نے کبھی بنایا بھی نہیں اور یا یوں کہیں کہ اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا دراصل پردھان منتری نریندر مودی نے آج من کی بات کاریکٹرم کے ذریعے ایک بار پھر سے دیشواسیوں سے بات کی لیکن آج کا یہ موقع بے حد خاص تھا خاص کیوں تھا بتاتے ہیں کیونکہ من کی بات کاریکٹرم کے دس سال پورے ہو گئے یہ من کی بات کا کاریکٹرم کا ایک سو چودہ ہوا ایپیسوڈ اس بار رہا اور پردھان منتری مودی کے تیسری بار کورسی سنبھالنے کے بعد ان کا یہ چوتھا من کی بات کا سنسکرن تھا جس میں آج پردھان منتری بھاوک بھی نظر آئے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کاریکٹرم کے دس سال پورے ہونے پر سب سے پہلے تو پردھان منتری نے یہ کہا کہ دیش کے کروڑوں شروطہ اس کاریکٹرم کے اصلی سوطردھار ہیں سال دوزار چودہ میں تین اکٹوبر کو من کی بات کاریکٹرم کی شروعات ہوئی تھی انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ یہ دن تھا دشیرے کا اس دن کا ذکر کرتے ہوئے پردھان منتری نے کہا کہ یہ بہت سکھد سنیوگ ہے کہ اس وار بھی تین اکٹوبر کو جو تاریخ پٹای اس دن نوراتر کا پہلا دن ہے یعنی کی ماتا جی اسی دن سے گھر میں بتا رہی ہے پردھان منتری نے اپنے من کی بات کے کاریکٹرم میں مدھی پردیش کے دنڈوری کے ساتھ ہی چھترپور کا بھی ذکر کیا انہوں نے کیا کہا آپ کو یہ بتائیں گے اور مہیلاؤں کی پرتکریاں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے پردھان منتری نے اپنے امریکہ دورے کا بھی ذکر کیا اور کیوں کیا بتاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہوگا کی حال ہی میں پردھان منتری امریکہ روانہ ہوئے ان کا زوردار سواگت ہوا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی قوارڈ دیشوں کی بیٹھک بھی ہوئی تھی جہاں پر امریکی راشترپتی جو بائیڈن نے پی اے موڈی کا نکیول سواگت کیا ان کی تاریخ کی اپنا گھر دکھایا بلکہ جب یہ سوال ان سے کیا گیا تھا کہ امریکہ میں چناؤں ہونے والے ہیں اور وہ بھی کچھ مہینوں کے بعد ہی تو ایسے میں کیا آنے والے وقت میں قوارڈ سموہ کا کیا ہونا ہے تو جو بائیڈن نے پردھان منتری موڈی کے کندے پر ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا کہ فکر مت کیجئے یہ جاری رہے گا اس کے بعد پی اے موڈی کے امریکی راشترپتی کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی جس میں کئی سمجھوٹوں پر مہر لگی تھی اور اپنے من کی بات کے اس کارکرم میں پردھان منتری نے اس دورے کا ذکر کرتے ہوئی یہ بھی بتایا کہ امریکی سرکار میں بھارت کو قریب تین سو تین سو پرچین کلاکرتیوں کو واپس لوٹا دیا ہے کلاکرتیوں میں چار ہزار سال پرانی سے لے کر انیس بھی صدی تک کی کلاکرتیوں کو امریکہ نے واپس لوٹ آنے کا کان کیا ہے یعنی کہ وہ بستویں جو بھارت کی ہیں اور بھارت کے پہچان ہیں وہ اب واپس لوٹ آئیں ہیں پردھان منتری نے اپنے دورے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ امریکی راشترپتی جو بائیڈن نے اپنے آواز پر کچھ کلاکرتیوں کو ان کو دکھایا تھا اس میں سے کئی کلاکرتیاں چار ہزار سال پرانی رہی جس میں بھگوان شری کرشن اور بھگوان بھدھ کی پرتیما بھی شامل تھی کانسے سے بنی بھگوان گڑیش اور بھگوان وشنو کی پرتیما بھی اس میں شامل تھی پردھان منتری موتی نے کہا کہ ان ساری چیزوں کو تسکری کر کے ویدیش لے جایا گیا تھا بتایا کہ ویسے تو جب تک چٹ پٹی اور نیگٹیو بات نہ ہو تب تک توجہ لوگ دینے کا کام نہیں کرتے لیکن من کی بات کے کاریکٹرم نے یہ ثابت کر دیا کہ دیش کے لوگوں میں سکاراتمک جانکاری کی کتنی بھوک ہے یعنی کہ پوزیٹیو انفورمیشن پردھان منتری نے کہا کہ من کی بات کے دس سال کی یادرہ نے ایسی مالا تیار کرنے کا کام کیا ہے جس میں ہر اپیسوڈ کے ساتھ نئی کہانیاں نئے گاتھائیں نئے کرزیمان نئے ویقتتو سب جڑتے چلے جاتے ہیں ساموہکتہ کے ساتھ ہونے والے کاریکٹرم کو من کی بات میں سممان ملتا ہے پردھان منتری نے ٹی وی چینل اور پرنٹ میڈیا کو بھی دنے بات دیا اس کا شریبیوں نے دیا کہ انہیں سرسان جو ہیں انہوں نے کاریکٹرم کو گھر گھر پہنچانے کا کام کیا ہے من کے بعد کے ایک سو چودہ وے اپیسوڈ میں جلد سنڈکشن کا مدہ پردھان منتری اٹھاتے نظر آئے اور پردھان منتری موڈی نے کہا کہ بارش کے پانی کا بھی سنڈکشن جلد سنکڑ جلد سنکڑ جب ہوتا اس وقت کام آتا ہے اور اس مہتو کو سمجھ کر ہی کئی لوگوں نے اس دشاں میں بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے ذکر بھی کیا لوگوں کا جھانسی کا ذکر کیا اور کہا کہ وہاں کی مہیلاؤں نے گھگاری ندی کو نیا جیون دینے کا بھی کام کیا ہے اس کے علاوہ پردھان منتری نے وستار سے مہیلاؤں کے اس کام کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ ہی مدھی پردیش میں جو عبیرہ و پریاس اس دشاں میں کیے گئے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا انہوں نے بتایا کہ ڈینڈوری کے رہپورا گاؤں میں ایک بڑے تالاپ کے نروان سے وہاں کا جو بھو جل اس طرح کافی نیچے چلا گیا تھا وہ بڑھ گیا ہے اور اس کا فائدہ کس کو مل رہا ہے وہیں کی گاؤں کی مہیلاؤں کو مل رہا ہے انہوں نے شاردہ آجیوگا سورس آیتہ سموہوں کی مہیلاؤں کا ذکر کیا اور بتایا کہ ان مہیلاؤں نے اب مچھلی پالن شروع کر دیا اور اس سے ان کی آئے میں اضافہ ہوا ہے پردان منتری نے چھترپور کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے بتایا کہ مہاں کی مہیلاؤں کا بھی پریاس بہت سرالی ہے خونپ گاؤں کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں بڑا تعلاب جب سوکھنے لگا تھا تو مہیلاؤں نے پھر سے اس کو جیون نیا دیا ہے پونہ اور جیوت کرنے کا بیڑا اٹھایا ہر ہی بھگیا سورس آیتہ سموہ کی مہیلاؤں نے تعلاب سے بڑی ماترہ میں پہلے گاد نکالنے کا کام کیا اور پھر اس گاد کا بھی استعمال کیا بنجر زمین پر فروٹ فورسٹ تیار کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا گیا من کی بات کے اپسوڈ میں جب پردان منتری نے ڈنڈوری اور چھترپور کی مہیلاؤں کی کام کی تاریف کی تو مہیلاؤں نے بھی اس کے لئے پردان منتری موڈی کو خوب دھنے وات دیا مہیلاؤں نے کیا کہا وہ سنواتے ہیں ہم بہت خوش ہے سب کے سب ہمارے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کوئی دیشو دیشو ٹھیل رہی ہے ہر جگہ جا رہی ہے ہماری تاریف ہو رہی ہے ہر گاؤں میں جلوں میں بہت ہی پرسند تک کی بات سب کے آج ہماری من کی بات میں ہمارے پردان منتری جی ہماری بات رکھی اور انہوں نے ہمارے سموہ کی چرچہ کی جس سے ہم لوگ بہت ہی خوش ہیں اور پرسند ہیں اس کے لئے ہم انہیں آدھک دل سے بدھائی دیتے ہیں اور دھنوات کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں آج اس مقام تک پہنچایا ہمیں سوچ کیا ہے ہم کو بہت بہت گرب ہو رہا ہے کہ ہمارے موڈی جی نے ہمارے دیتے ہیں ہم لوگوں نے بہت میند کی سب جل ملکے سب لوگوں نے اور بہت پودے لگائے لگا کے بڑی پھل دینے لگے مجھے تو سر بہت گرب ہو رہا ہے کہ جو ہماری دیس کی محلائیں ہیں ان کا بھی جتنا سمان کیا جائے تو ہمیں تو اتنا سمان مل رہا ہے جلی بھارسی کی جیسے ہمارے نرین موڈی جی نے ہم کو اتنا گرب کی ساتھ میرا سموہ کا نام لیا اور ہم سب دیدیوں کا ہنسلا بولاند کیا تو ہم کو اتنا گرب ہو رہا اتنا خوشی مل رہی ہے اتنا ہی نہیں پردان منطری موڈی نے اپنے اس من کی بات کے اپیسوڈ میں اترا کھنڈ کی گاؤں جھالا کا بھی ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ اوڈی شا کے میور بھنج میں رہنے والے ران جی ٹوڈو کے سنثالی بھاشا کو سنرکشت کرنے کی کوشش کے بارے میں بھی لوگوں کو بتائے اس کے علاوہ من کی بات میں دکان کی کامیابی میں بڑے ادیوگوں سے لے کر چھوٹے دکاندار تک سب اس میں شامل ہیں انہوں نے کہا کہ ابھیان سے غریب مدھیمبرگ اور ایم ایس ایم ای کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے آج بھارت مینی فیکچرنگ کا پاور ہاؤس بن چکا ہے اور ہر علاقے میں دیش کا نریاف لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ہر سیکشن میں ہر کیٹیکری میں بڑھتا جا رہا ہے کوالیٹی اور ووکل فور لوکل پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت انہوں نے اس کے اوپر بل دیا کی کوالیٹی اور ووکل فور لوکل یعنی کی اپنے ایک شیطر میں آپ کی ایک شیطر کی جو یونیک چیز ہے اس کے بارے میں اس پر زیادہ لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے کیونکہ اب تیوہاری سیزن ایک بار پھر سے شروع ہونے والا ہے ابھی تو شراد بکش ہوئے اور اس کے بعد پھر سے نوراتر سے تیوہاری سیزن شروع ہو جائے گا تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہر تیوہار میں ہر چیز اب میڈ ان انڈیا ہی لوگ خریدیں اس کی اپیل بھی بکرتے نظر آئیں